بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر علیہ وسلم میری صحیح اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ کی محبت کا بہت شکریہ کچھ دوستوں نے مجھ سے ووٹس اپ پہ بھی پوچھا ہے کہ سارا آپ تھم نیل کیسے بناتے ہیں ویڈیوز کا اچھا میرے پاس کوئی بندہ میں نے نہیں ہائر کیا وہ جو میری ویڈیو ایڈٹ کرتا ہے یا تھم نیل بنا کر دیتا ہے یہ میں نے خود ہی کوشش کی اور الحمدللہ اس پہ کامیاب بھی ہوا تو آج میں آپ سے یہ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ میں تھم نیل کیسے بناتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی انفرمیشن ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دو چیزیں آپ کے تھم نیل کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ ویڈیو کا تھم نیل بہت ضروری ہے جتنا زیادہ اٹریکٹیو تھم نیل ہوتا ہے لوگ اتنا زیادہ ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں وہ ویڈیوز اتنے زیادہ دیکھ جاتی ہیں تو تھم نیل جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے جو ایک ویور کے لیے کو اٹریکٹ کرتی ہے اس کے بعد تھم نیل کے اندر بعد میں جب ویڈیو کھولی جاتی ہے پھر ویڈیو میں کیا ہوتا ہے یہ بات کی چیزیں ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت اٹریکٹیو سے تھم نیل ہوتے ہیں اور اندر ویڈیو میں پچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ تھامنیل سب سے پہلی چیز ہے کہ تھامنیل دیکھ کر وہ اس میں اٹریکشن ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ ویڈیو جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں تو اس سے واشٹائن بھی پورا ہوتا ہے اور ساتھ میں بھی ویورشپ بھی مل جاتی ہے تو تھامنیل بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں موبائل پہ ہی آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے تو ایک اپلیکیشن ہے پکسل لیب کے نام سے میں ایک اپلیکیشن یوز کرتا ہوں اور اس میں مختلف فونٹس ہیں تو آئیے وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور کیسے اس اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موبائل کی سکرین پہ سب سے پہلے جا کے گوگل کھولیں اور گوگل کے اوپر آپ نے لکھنا ہے پکسل لیب اورڈ وریان موڈ اپی کے تو یہ سب سے اوپر والی ویب سیٹ والڈ وریان کی کھول لینی ہے اور اس ویب سیٹ پہ جا کے آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آپ کو مختلف ویرینٹس جو ہیں وہ اس کے ملیں گے تو اس کے اندر جو سب سے اوپر آپ کو یہ ویرینٹ نظر آ رہا ہے آپ نے سب سے اوپر والا ویرینٹ اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو بھی سامنے ایک آپشن آئے گا ڈاؤنلوڈ کا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ میرے پاس آپ نے اسے پکسل لیب کو کھولنا ہے اور پکسل لیب کھولتے ہی آپ کے پاس جو سامنے اس طرح سے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اب آپ نے دوبارہ گوگل پہ جانا ہے اور وہاں پر سرچ کرنا ہے جمیل نوری نستلیک تو یہ مختلف فونٹس آ جائیں گے تو آپ نے جمیل نوری کا جو اے پی کے نستلیک اے پی کے ہے جمیل نوری اس کو سب سے اوپر والا اس کو اوپن کرنا ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ فونٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں صرف آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کو آپ نے پاس سیو کر لینا ہے اب آپ نے پکسل لیب پہ جانا ہے تو سب سے پہلے یہ پکسل لیب کو کھولتے ہی آپ نے اوپر یہ تھری ڈاؤٹس پہ جانا ہے اور سب سے پہلے امیج سائز کو اوپن کرنا ہے اور امیج سائز پہ جا کے یوٹیوب تھم نیل پہ کلک کرنا ہے تو یہ سکسٹین ریشو نائن کے ایک وہ امیج سائز ہو جائے گا اب آپ نے اس کے بعد اس کا گریڈینٹ چینج کرنا ہے جیسے میں نے اس کو اوپن کیا ہے اور یہ گریڈینٹ کے مختلف آپ کو مل جائیں گے آپ نے جس طرح سے اس کا کلر کرنا ہے تو اب اس کو آپ ڈارک و لائٹ اور جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں میں مجھے ڈارک پسند ہے میں نے ایسے اس کو ڈارک کر لیا اور اوکے کیا تو میرے یہ ونڈو کا کلر امیج کا بیک گراؤنڈ کلر یہ ڈارک براؤن ہو گیا اب یہ آپ نے ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ اردو میں فر ایک جامپل جیسے میں لکھ رہا ہوں یوٹیوب تھم نیل تو یہ تھم نیل میں نے لکھ لیا اب اس کو جیسے میں اوکے کروں گا تو یہ ونڈو کے اوپر یوٹیوب تھم نیل آگیا اب یہاں پر آپ نے جو فونٹ اپنا ڈاؤنلوڈ کیا تھا آپ نے یہ جو لکھا ہے ٹیکسٹ والا یہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ فونٹ پہ جا کلک کرنا ہے تو میرے فونٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈڈ ہیں میرے فونٹس میں دو فونٹس ڈاؤنلوڈڈ ہیں تو میں نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے اپنا فونٹ ایکسٹریکٹ کر لینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو وہ آٹومیٹکلی سرچ ہو جائے گا اور وہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گا اب آپ نے یہ جمیل نوری فونٹ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا یہاں پر یہ جمیل نوری فونٹ جو ہے وہ اردو میں یہاں پر آگیا ہے تو آپ نے اس کا تھوڑا سا سائز بڑھا لیا اور اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے آپ نے اس کے سٹروک کو تاکہ کلیر ہو جائے ٹیکسٹ جو بھی آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے تو جس پوزیشن پہ بھی آپ نے رکھنا ہے اس کو اس پوزیشن پہ آپ لے جائیں اور اس پوزیشن پہ رکھ دیں اس کے بعد آپ نے اس میں سپیسنگ میں جانا ہے تو اس کی سپیس جو ہے وہ لفظوں کے درمیان جو سپیس ہے اس کو کم کر دیں لائننگ پہ جا کے اوپر نیچے جس طرح سے بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنے مرسی ہے تو اس کو ایک لوکیشن پہ پر فیکٹ لوکیشن پہ آپ نے رکھنا ہے اس کے علاوہ پھر آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ جانا ہے ایڈ ٹیکسٹ کرنا ہے اب آپ نے آپ لکھ لیں بنانے کا آسان طریقہ تو یہ میں نے لکھا بنانے کا آسان طریقہ یہاں پر آپ نے اوکے کیا اور پھر اس کو بھی آپ نے سیم ایز ایٹیس جو ہے اے پہ جانا ہے جو نیچے اے ہے ٹیکسٹ پہ جا کے آپ نے فونٹ پہ کلک کرنا ہے تو فونٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے وہی جمیل نوری آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اچھا یہ ایک بالکل میں ایک رف صاحب کو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے تھامنل بنانا ہے اب آپ نے دوبارہ جو ہے وہ اس کی سیٹنگ جو ہے اس ٹیکسٹ کی آپ نے کرنی ہے تو اس کی سیٹنگ کے لئے آپ نے جانا ہے جو ہے سٹروک پہ اور اس کا آپ نے سٹروک چینج کرنا ہے وہ کسی بھی کلر کا آپ ریڈ وائٹ بلیک براؤن یلو کوئی بھی آپ سٹروک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے ایسے سامنے اس کے رکھ لیں آپ نے جیسے یوٹیوب تامنیل کو ذرا پرومننٹ دکھانے کے لئے آپ نے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایمیجز پہ جانا ہے اپنے موبائل کی جو بھی آپ کی ایمیجز ہیں آپ نے ایمیج کوئی بھی اٹھا کے آپ وہاں پر ایمیجز آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر جا کے ایمیجز پہ میرے سامنے تصویر آگئی بروز کر لیں اگر آپ کو تصویر نہیں میرے تو آلبم میں جا کیا آپ نے خیر اس میں آپ نے آل فوٹوز اور جیسے کوئی بھی جیسے یہ میری اپنی تصویر ہے اس کو میں نے کراپ کیا اور اوکے کر لیا اب یہ ہے کہ اس کو میں اس کی سائیڈز بھی چینج کر سکتا ہوں اس کا اینگل چینج کر کے میں نے اس کو شوٹ کیا اور یہ تصویر لگا دی تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان سی چیز ہے آپ نے کوئی بھی تصویر مطلب یہ کہ آپ کو امیج ایڈ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اور وہ کو اپنے اس طرح سے ایمیج ایڈ کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو براوز کیا براوز کر کے آپ آئے اور آپ نے کوئی بھی تصویر ہے جیسے میں نے پہلے تھامنیل بنائے میں جیسے یہ میرا یوٹیوب پہ پھر اس کے بعد ایک اور آپ نے یہ ایمیج اٹھائی اور جیسے میں نے بلیڈ پریشر کے لیے ایک تھامنیل بنایا تھا اپنے ویڈیو کے لیے تو خیر یہ آپ نے اٹھایا اور یہ سر اٹھا کے اس کا بھی سیم ویسے اس کا انگل چینج کیا اور انگل چینج کر کیا آپ نے یہ لگا دیا تو اس طرح سے آپ کا ایک تھامنیل اٹھائکٹیو تھامنیل بن گیا اب آپ نے اس کے سٹروک پہ جانا سٹروک جا کے ان کا بنا دینا سٹروک سے ایسا ہوگا کہ یہ تصویریں پرامننٹ ہو جائیں گی پتا چل جائے گا کہ یہ تھامنیل مطلب لگا ہو ہے آپ نے اپنی امیجز کا بھی سٹروک بنانا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا امیجز کا سٹروک بنانے کے لیے آپ نے امیج پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے سینٹر والی جو اپشن ہے وہاں پہ جا کے آپ نے امیجز کا سٹروک سٹروک اوپن لگ رہا تو جو اس اپلیکیشن کے اپنے بیکگراؤنڈ ہے وہ میں نے یہاں سے چینج کر لیا جیسے میں نے یہ بیکگراؤنڈ کچھ اچھا لگ رہا تو یہ میں نے بیکگراؤنڈ اس کا چینج کر دیا تا کہ میرے جو وائیڈنگ ہے وہ بھی پرومیننٹ ہو جائے اور تھامنیل اور امیجز جو ہیں وہ میں نے جو لگائی ہے وہ بھی پرومیننٹ ہو جائیں گی میں نے اپنی تصویر کا بھی بنا لیا تا کہ میری اپنی تصویر بھی پرومیننٹ ہو جائے میں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ جو یوٹیوب تھامنیل ہے یہ اردو میں اچھا نہیں لگ کی اور یہ لائننگ اور سٹروک اور سپیسنگ کا آپشن ہوتا ہے آپ نے وہاں سے جا کے اس کی لائننگ چینج کر دی میں نے اس کو اکی کیا سٹروک کو اور اس طرح سے تھامنیل جو ہے وہ یوٹیوب تھامنیل میں نے اس کو بڑھا کر کے تا کہ یہ پرومیننٹ ہو جائے تھامنیل تو اس کو آپ نے ٹیکسٹ پہ جانا ہے ٹیکسٹ پہ جا کے آپ نے فونٹ پہ جانا ہے تو فونٹ جو ابھی آپ کو پسند ہے انگلیش میں فونٹ وہ آپ اپنے مرضی سے انگلیش کا فونٹ لگائیں اور اس کو جو آپ کو اچھا لگتا ہے جیسے مجھے اس میں یہ فونٹ اچھا لگائے یہ تاکہ پرومیننٹ ہو جائے اب اس کی آلائننگ کر کے آلائنمنٹ کر کے اس کو درمیان میں کر لینا آپ نے یوٹیوب تھامنیل بلکل درمیان میں آجائے اس کو سٹروک کر کے وائٹ کر کے اس کو بڑھا کر دینا آپ دیکھیں یہ آئیمبر کتنا یہ پیارا لگ رہا اب آپ نے اس میں کلر چینج کرنا ہے تو کلر وائٹ کریں ریٹ کریں کوئی بھی کلر چینج کر سکتے ہیں خیر مجھے اس میں وائٹ کلر پسند آتا ہے میں وائٹ ہی اس میں کلر کروں گا اس کے بعد آپ ان کال سٹروک وہ بھی چینج کر لیں اب جو دوسرا تھا بنانے کا آسان طریقہ جو میں نے اردو میں لکھا تھا وہ وائٹ کر ریڈ کر نے آپ ان کا بھی بلیک کر نے آپ ان کا بھی سٹروک چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر میں نے ان کی سپیسنگ درمیان میں کم کی بنانے کا آسان طریقہ جو میں اردو میں لکھا تھا سپیسنگ کم کر اس کا سائز تھوڑا بڑھا دیا تا کہ یہ تھام نیل پرومیننٹ ہو تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ تھام نیل میں جو جو آپ نے لکھنا ہے وہ اٹریکٹیو سا ہو اور بڑا بڑا لفظ لکھا ہو تا کہ فورا پڑھنے پر وہ لفظ سمجھ میں آجائے اور یہ ہماری امیج تھی یہ میں نے اپنی تصویر اٹھا کے یہ میں امیج اٹھا کے میں رکھتی تو یہاں سے ہمارا تھامنل جو ایک طرح سے کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کرنے سیٹنگ کرنے تو آپ کو سمجھ سے ہم نے یہاں پر پھر امیج کو بروز کیا اور وہاں سے جا کے میں نے دوبارہ سے اپنا ایک فولڈر سے یہاں سے نکال کے میں نے یہ سبسکرائب بٹن اس کو میں نے ایڈ کیا اور یہ سائز چھوٹا کر کے اس کو چینج کر کے آپ یہ اں پر رکھ دیں تا جو بھی ویڈیو دیکھے گا تھامنیل دیکھے گا تو وہ ساتھ میں ہو سکتا سبسکرائب بھی کر دیں تو یہ اس طرح سے آپ کا سبسکرائب بٹن بھی ایڈ ہو گیا اب یہ آپ نے تھامنیل دیکھ لیں کہ یوٹیوب تھامنیل بنانے کا آسان طریقہ اب اپنے اوپر یہ فلاپی سے بنی ہے وہاں پہ سیو ایز ایمج کرنا اور اس کو سیو ٹو گیلری کرنا ہے اور یہ آپ کا تھامنیل سیو ہو گیا